نمسکار پیارے بچوں کیسے ہو بیٹا سبھی اچھے ہیں نا بیٹا کل ہم نے پڑھا تھا پارٹ نمبر دو شروع کیا تھا ہم نے گیتہ کا اپدیش اس میں جب مہا بھارت کا یود ہونے جا رہا تھا تب شریع کشن بھگوان جی شانتی دوت بن کر دریو دھن کے پاس گئے شانتی کا سندیش لے کر لیکن انہوں نے منع کر دیا اور جب ارجن کی باری آئی تو ارجن نے اپنے سامنے جب اپنے سامنے بھیشم پیتامی جی اور اچارے درون جی کو دیکھا تو وہیں انہوں نے اپنا دھنوش رکھ دیا اور شریع کشن بھگوان جی سے کہا کہ میں یود نہیں کروں گا اب شریع کشن بھگوان جی ارجن کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں ہے ارجن بھیشم پریستیتیوں میں کائیرتہ کو پرابت کرنا شریشت منوشے کے آچرن کے وپریت ہے بیٹا اگر ہمارے جیون میں کوئی وپتی آ جاتی ہے تو ہمیں کائیرتہ بن کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کا سامنا کرنا چاہیے اگر ہم کائیرتہ دکھاتے ہیں تو یہ اچھے شریشت منوشے کے وپریت ہے نہ تو یہ سورگ کی پرابتی کا سادن ہے اور نہ ہی موکش کا نہ تو اس سے سورگ کی پرابتی ہوتی ہے اور نہ ہی موکش ملتا ہے تو ارجن کہتے ہیں بڑے ہی شوک کی بات ہے یعنی بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ بڑا بھاری پاپ کرنے کا نشجے کر بیٹھے ہیں تتہا راجے اور سکھ کے لوب سے اپنے سوجنوں کا ناش کرنے کو تیار ہیں یعنی ہم نے صرف لالچ کے کارن اپنے ہی لوگوں کا ہم ناش کرنے جانے والے ہیں شریف کشن جی کہتے ہیں ہے ارجن بھے مت کر یعنی ڈر مت نربے ہو کر اپنے کرتوے کا پالن کر ہمیں نربے ہو کر اس کو کہا کہ شریف کشن بھگوان جی نے ارجن کو کہ چنتہ مت کرو ڈرو مت صرف اپنے کرتوے کا پالن کرو یہی شریشت کرم ہے من میں کسی پرکار کے پریشن ہو تو کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے من میں کوئی پریشن ہے تو مجھ سے پوچھو ارجن نے کہا بھگوان مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے تو شریف کشن بھگوان جی نے کہا جیسے اسی جنم میں جیواتما بال یوہ اور ورد شریر پرابت کرتا ہے جیسے کی جب جنم لیتا ہے بچہ تو بال پھر بڑا ہوتا ہے یوہ اور اس کے بعد تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو ورد یعنی بوڑا ہو جاتا ہے ویسے ہی جیواتما مرنے کے بعد نیا شریر پرابت کرتی ہے ویسے ہی جو ہماری آتما بھی ہوتی ہے وہ ہم جب مر جاتے ہیں تو وہ بھی نیا شریر پرابت کرتی ہے اس لئے ویر پوروش کو مرتیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے آجن کہتے ہیں اس شریر آنت کے پششات آتما کیا کرتا ہے شریر آنت میں جب یہ شریر کا آنت ہو جاتا ہے یعنی مرتیوں کے پششات آتما کیا کرتی ہے شریف کشن جی کہتے ہیں جیسے منوشے اپنے پرانے وستروں کو اتار کر دوسرے نئے وستر دھارن کرتا ہے ویسے ہی جیو کے مرتیوں کے بعد آتما پرانے شریر کو تیا کر نیا شریر پرابت کرتا ہے پھر ارجن کہتے ہیں بھگون کیا آتما بھی نشور ہوتا ہے یعنی آتما بھی نشت ہونے والی ہوتی ہے شریف کشن جی کہتے ہیں شستر اس آتما کو کاٹ نہیں سکتے اگنی اس کو جلا نہیں سکتی جل اس کو گیلا نہیں کر سکتا اور وائیو اسے سکھا نہیں سکتی جنم لینے والے کی مرتیوں نشچت ہے مرنے والے کا جنم نشچت ہے کیونکہ آتما جو ہے وہ ایک شریر سے دوسرے شریر میں جاتی رہتی ہے اتح جو اٹل ہے یعنی جو کبھی نہیں ٹلنے والا ہے اس کے لیے تمہیں شوک نہیں کرنا چاہیے تمہیں کوئی دکھ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری مرتیوں ہو سکتی ہے ارجن نے کہا واسودیو مرتیوں کیا ہے اور جیون کا انت کیا ہے شریف کشن جی کہتے ہیں پریورتن سنسار کا نیم ہے یعنی سنسار میں پریورتن جو ہے وہ ہمیشہ ہی ہوتا آیا ہے جسے تم مرتیوں سمجھتے ہو وہی تو جیون ہے کیونکہ مرتیوں کے بعد جو آتما ہے وہ نیا شریر پرابت کرتی ہے نیا جیون ملتا ہے ایک شن میں یعنی ایک پل میں تم کروڑوں کے سوامی بن جاتے ہو دوسرے ہی شن میں تم دردر یعنی گریب ہو جاتے ہو میرا تیرا چھوٹا بڑا اپنا پر آیا من سے مٹا دو پھر سب تمہارا ہے اور تم سب کے ہو ٹھیک ہے بیٹا آج ہم یہی تک پڑھیں گے سب ہی نے بہت اچھے سے شروع سے لے کر بیٹا یہاں تک پاٹ کو اچھے سے پڑھنا ہے ملتا ہے